السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں آج کے اس نشست میں مجھے جو بیان کرنا ہے وہ تھمب نیل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہمارے ہاں کالج کی اندر پہلے سال یعنی گیاروی جماعت میں ایک سبق پڑھایا جاتا ہے پیس آف سٹرنگ جو بنیادی طور پر سٹوریز کی کتاب ہے سٹوری کسی کہتے ہیں جس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوتا ہے پیس آف سٹرنگ اس کا عنوان ہے جس کا مطلب ہے رسی کا ایک ٹکڑا یا رسی کی ایک ڈوری آپ جانتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی حقیر چیز کو حقیر نہیں سمجھتے اگرچہ لوگ ان کی غربت کی وجہ سے انہیں حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو کہ جو رہ میں لوگوں کی ٹھوکروں کی نظر ہو رہی ہو اسے بھی حقیر نہیں سمجھتے یہ بات تو یقیناً میرے اور آپ کے مشہدے میں آتی رہتی ہوگی اسی طرح یہ واقعہ سچا ہے یا کہ محض ایک داستان ہے لیکن اس میں ایک سبق ہے کہ ایک شخص جو غریب ہے اس کا نصیب کہ اس کو کسی امیر دوست نے دعوت دے دی کسی بہت بڑی زیافت میں جہاں عمراء بھی آئے ہوئے تھے تو جب وہ آ رہا تھا تو رستے میں اسے ایک رسی کا ٹکڑا نظر آیا زمین پہ پڑا ہوا اس نے یہ خیال کیا بجائے یہ کہ رسی کا جو یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ دوری ہے یہ زائے ہو جائے کیوں نہ میں اس کو اٹھا لوں اور کسی کام میں لے آؤں یہ کار آمد ہو سکتی ہے تو اس نے اس کو اٹھا لیا قریب ہی کسی شخص نے جو کہ تانگہ چلاتا تھا عام طور پر رستوں میں پہلے دور میں جب رکشہ وغیرہ نہیں تھے تانگے جو ہے وہ سڑک کے کنارے عموماً منتظر ہوتے لوگوں کے جو تانگے کا مالک تھا اس نے دیکھ لیا کہ اس شخص نے کچھ اٹھایا ہے ابھی اس نے یہ تو بالکل نہیں دیکھا کہ اس نے کیا اٹھایا ہے اور پھر جب یہ رسی کا ٹکڑا اٹھانے والا آدمی اپنے دوست کے ہاں اس زیافت میں گیا خانہ لگایا گیا سب لوگوں نے انواع اقسام کا خانہ جو ہے وہ کھایا اور اس اسناع میں ایک آدمی نے اعلان کیا کہ اس حال میں کسی شخص کے کچھ ڈاکیمنٹس تھے اور کچھ نقدی بھی تھی اور کچھ اور قیمتی اشیاء اس حال میں زیافت کے لیے آتے ہوئے رستے میں کہیں اس سے گر گئے اور گم ہو گئے اگر کسی شخص کو اس کا علم ہو تو وہ اس حال کا جو مالک ہے اس کو لوٹا دے تاکہ متعلقہ شخص تک پہنچایا جا سکے ابھی یہ اعلان ہونا تھا کہ وہ جو تانگے والا آدمی تھا جس نے اس غریب شخص کو بورسی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے دیکھا اور اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس نے کیا اٹھایا ہے بس جھکا ہے اور کچھ اٹھایا ہے اسی بنیاد پر اس نے متعلقہ جو حکام تھے ان کو یہ خبر دی اس نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ جو اس زیافت میں مدعو ہے کہ اس نے ان کاغذات کو اور ان قیمتی اشیاء اور اس نقدی کو اٹھایا ہے تو جب اس غریب آدمی کو مسکین آدمی کو وہاں پہ بلائیا گیا تفشیش کے لیے اور اسرار کیا گیا کہ وہ تمام چیزیں جو اس نے اٹھائی ہیں وہ لوٹا دے تو اس نے حیرت سے دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تو انہوں نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے تمہیں دیکھا ہے تم نے وہ تمام قیمتی اشیاء وہ نقدی اور وہ ڈاکومنٹس اٹھائے ہیں تو اس نے گہرے طور پر غور کیا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہاں یہ ایک چیز ہے اس نے اپنی جیب سے وہ رسی کا ٹکڑا نکال کے دکھایا کہ یہ میں نے زمین پہ پڑا دیکھا میں نے کہا کہیں رائے گاں چلا جائے گا کیوں نہ اس کو استعمال میں لائے جائے تو یہ رسی کا ٹکڑا تھا جو میں نے اٹھایا تو اس پر تفشیشی افسر نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس شخص نے جھوٹ بولا ہو کتنا تو تم نے اقرار کر ہی لیا کہ تم نے کچھ اٹھایا ہے یہ بات کر کے تم اپنے آپ کو سچا نہیں بتا سکتے ہم مان لیں گے کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہے کہ تم نے واقعاتا کچھ نہیں اٹھایا چنانچہ علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا اور پھر یہاں تک کہ وہ جو ڈاکیمنٹس تھے نقدی تھی اور قیمتی اشیاء تھیں کسی شخص نے ان کو لوٹا بھی دیا اہل علاقہ کے علم میں آ گیا کہ وہ تمام چیزیں اس نے نہیں چوری کی تھی اس نے نہیں اٹھائی تھی بلکہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میندرسی کا ٹکڑا اٹھایا ہے یہی سچ تھا جس کے ہاتھ وہ چیزیں لگی تھی اس نے وہ چیزیں لٹا دی اور متعلقہ شخص تک وہ چیزیں پہنچ گئیں لہذا رات گئی بات گئی لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب کسی معاشرے کے اندر اخلاقی گراوٹ اس حد تک ہو تو پھر ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ لوگوں کے علم میں سچائی آ بھی جاتی ہے لیکن لوگ اس سچائی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں محض اپنے آپ کو محضوظ کرنے کے لیے اور اپنی وقت گزاری کے لیے اس جھوٹ کو پھیلاتے رہتے ہیں اس کہانی کو زیبی داستان بناتے رہتے ہیں اور اپنا ٹائم کل کرتے رہتے ہیں اور یہ شخص اپنی صداقت کی قسمیں اٹھاتا رہا صفائیاں دیتا رہا یہاں تک کہ یہ بیمار ہو گیا اور لوگوں کے رویہ کی وجہ سے ایک دن یہ چل بسا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا توفان آیا اور جس نے اہل علاقہ کو اور ان کے تمام مال و مطا کو تباہ و برباد کر دیا اور محض اس آدمی کی قبر بچی اور اس پر یہ لکھا تھا کہ یہ شخص اپنی بے گناہی کو ثابت نہ کر سکا لیکن اس تباہی نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ بلاخر یہ شخص سچا تھا آپ محضوظ ناظرین یہ ایک کہانی ہے کہ جو کالج کے فسٹ یر میں اب اس کے اندر جو سیکھنے والی بات ہے جو سبق ہے وہی ہمارے آج کس نشست کا موضوع ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ جو تانگے والا تھا سڑک کے کنارے اس نے جو دیکھا کہ اس نے کچھ اٹھایا ہے مگر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کیا اٹھایا ہے اس نے رسیق کا ٹکڑا اٹھایا ہے یا کہ اس نے وہ والے جو کسی کے کاغذات نقدی اور قیمتی اشیاں گموئی تھی انہیں اٹھایا ہے اس نے محض اتنا دیکھا اور اسی کو حقیقت بنا کر حکام کے سامنے پیش کر دیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو آگے بڑھ کے وقتی طور پر باسر لوگوں کے ہاں نمبر بنانے کا شوق ہوتا ہے اور اس شوق کی پداش میں سارا کا سارا معاشرہ اپنی اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے تباہی کی بھیٹ چڑ گیا اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو اتنا بیان کرنا چاہیے جتنا اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور جتنا اس نے اپنے کان سے سنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صورت فرقان کی آیت نمبر بہتر میں واسے طور پر فرمایا ہے کہ وہ بندے کے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں بالا کھانے تیار کر رکھے ہیں ان کی ایک یہ صفت بھی ہے وَالَّذِينَ لَا يَشَهْدُونَ الزُّورِ یعنی وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی بات کرتے ہیں کہ جتنا انہوں نے دیکھا ہے اور جتنا انہوں نے سنا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ ترغیب دی ہے کہ جھوٹی گواہی دینے سے باز رہو وہاں صورت باقرہ کی آیت 282 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاءُ اِذَا مَادْعُو کہ وہ لوگ کہ جب گواہی کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ انکار نہیں کرتے اگر انسان کسی چیز پر گواہ ہے اس نے کچھ دیکھا ہے کچھ سنا ہے کسی واقعے کے وقت وہ موجود تھا گواہی دینے سے اس کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے یہ ہوتا ہے کہ بعض باثر لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں کہ کچھ کمزور لوگ ان کے خلاف کسی مظلوم کی حق میں گواہی دینے سے گھبراتے اور ہچکے جاتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی نظر کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ انسان جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے جو نتیجہ آخذ کر رہا ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا اس لیے انسان کو جب بھی گواہی دینے کی نو بتائے تو صرف اتنی گواہی دینی چاہیے جتنا اس نے دیکھا اور سنا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جو یہ سماعت بسارت دی ہے اور انسان کو عقل کی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے ان کے متلک اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں انسان قیامت کے دن کل جواب دے ہیں نبی علیہ السلام مختلف مواقع پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تو اس میں ایک ہی آیت بھی ہوتی کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور بات جو ہے وہ سیدھی سیدھی کرو یعنی اتنی بات کرو جو درست ہے محض اپنے گمان اور اپنے اندازے کو حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش نہ کرو اور سورت حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تنبیح کی ہے اکثر جو انسان گمان کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ ہوتے ہیں گمان کسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا خیال کہ جس میں انسان کو یقین نہیں ہوتا محض انسان کا ایک اپنا اندازہ ہوتا ہے انسان ایک اندازہ قیام کر لیتا ہے اور بعض لوگ اس اندازے کو حقیقت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں انسان کو جس درجے میں خیال آتا ہے انسان کو اسی درجے میں اس خیال کو بیان کرنا چاہیے یہ تو عدالت کا کام ہے کہ وہ حالات و واقعات کی روشنی میں مزید تحقیق کر کے حقیقت تک پہنچے ایک گواہ کا کام نہیں ہے کہ وہ لازمان اس کو حقیقت تک پہنچا کے رہے بلکہ اس نے اتنی بات کرنا ہوتی ہے جتنی اس کو معلوم ہے سنر نسائی میں ایک واقعہ ہوا نبی علیہ السلام کے عہد میں ایک عورت صبح کی نماز کی تیاری کر رہی تھی کہ ایک شخص نے رات کی طریقی میں اس سے زنا بالجبر کا ارتکاب کر لیا اور پھر رات کی طریقی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا اور قریب ہی ایک اور شخص تھا اس عورت نے مدد کے لیے پکارا تو وہ شخص اس کی طرف بڑھا اور اتنے میں کچھ اور لوگ بھی قریب سے گزر رہے تھے اس متاثرہ عورت نے ان کو بھی پکارا تو وہ بھی آ گئے اور ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو پہلے ایک شخص تھا وہاں اس عورت کی مدد کے لیے آ رہا کہیں یہی شخص مجرم ہے اس عورت کا انہوں نے اسی کو پکڑا اور گسیڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس لائے اور آپ نے اس عورت کو طلب کیا وہ عورت بھی اس شخص کے خلاف چلی گئی اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ تو جس شخص نے اس سے زیادتی کی وہ بھاگا اس نے مدد کے لیے پکارا تو ان لوگوں سے پہلے میں اس کی مدد کے لیے آنے لگا اور ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا حالانکہ میں نے اس کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی نہیں کی مگر وہ عورت بزید تھی کہ یا رسول اللہ یہ آدمی خلاف واقعہ بات کرتا ہے چونکہ تاریکی تھی وہ بھی اندازہ نہ کر سکی اور یہ شخص تو مدد کے لیے آ رہا تھا ان لوگوں سے پہلے مگر بعد میں ان لوگوں کو بھی پکارا تو ان لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا اور نبی علیہ السلام نے اس آدمی پر رجم کی حد جاری فرما دی اب بھی لوگ اس کو لے کے جا رہے تھے رجم کے لیے کہ وہ شخص جو اصل مجرم تھا وہ بھاگتا ہوا ہاپتا ہوا آیا اور کہانے لگا کہ اصل میں میں مجرم ہوں یہ آدمی بے قصور ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے انسان نفس امارہ نفس الوامہ اور نفس مطمئنہ نفس کے ان تین درجوں پہ ہوتا ہے نفس امارہ جیسے سورت یوسف میں ہے کہ نفس امارہ یہ انسان کو گناہ پر تحریک دیتا ہے اللہ کا جس پر رحم ہوتا ہے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں اور اسی طرح نفس الوامہ جس کی قسم اٹھائی گئی ہے لا اقسمو بیوم القیامہ ملا اقسمو بن نفس الوامہ وہ نفس الوامہ یعنی وہ ایک ایسا نفس کا درجہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کے اوپر ایک بوجھ پیدا ہو جاتا ہے جس کا انسان متحمل نہیں ہوتا اس قدر اس میں سٹریس بڑھ جاتا ہے یہ نفس الوامہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے جس کو عام طور پر زمیر کی آواز بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ شخص بھاگتا ہوا ہے اس نے کہا کہ میں مجرم ہوں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اس طرح شخص کی جان چھوٹی محترم ناظرین مہنو اور بھائیو اصل میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو گواہی دینے کے معاملے میں انتہائی حساس ہونا چاہیے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے انسان کو سیدھی بات کرنی چاہیے انسان کو اپنے گمان کو حقیقت کا رنگ نہیں دینا چاہیے فیصلہ کرنا گواہ کا کام نہیں ہے بلکہ اسے تو صرف اسی بات کی گواہی دینی ہے کہ جو اس نے دیکھی ہے کہ جب وہ واقعہ ہوا وہ وہاں پر موجود تھا اس کی نظروں نے جو دیکھا اس کے کانوں نے جو سنا اتنی بات اس کو بیان کرنی چاہیے اور اضافی بات کو حقیقت کا روپ دینے سے پریز کرنا چاہیے کیونکہ زنو تخمین اور قیافہ سیار ممکن ہے کہ کوئی بے گناہ شخص دھر لیا جائے اور جرم کا مرتقب کوئی ہو اور اس کا شکار کوئی اور ہو جائے آج کی اس نشست میں بس اتنا ہی انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ